حضرت عثمانِ غنی کا دور تھا وہ ملہد شخص آیا اس نے ایک سوال کیا اس کا سوال سننا اس نے کہا مسلمانوں یہ بتاؤ تمہاری ایک قرآن میں آیت ہے اللہ کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں کیا یہ آیت مجود ہے تو سب نے کہا ہاں یہ آیت مجود ہے اس نے کہا پھر سوچ لو اس نے کہا ہم نے پڑھا ہی آیت مجود ہے اس نے کہا میرا سوال سنو یہ بتاؤ اللہ ہر چیز پر قادر ہے گسلمان نے کہا اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس نے اب سوال کیا اس نے کہا یہ بتاؤ اللہ چاہے تو اپنے جیسے خدا بنا سکتا ہے ایسا اس نے سوال کیا کہ تمہارے قرآن میں آیت ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے اب یہ بتاؤ اللہ اپنے جیسا خدا بنا سکتا ہے اب لوگ اس کا کیا جواب دیتے اگر کہتے ہاں تو توحید خطرے میں تھی اگر کہتے نہ تو قرآن خطرے میں تھا لوگ بڑے پریشان اور آخر فیصلہ ہوا اس شخص کو قتل کر دیا جائے وہ شخص مسکرہ پڑا اس نے کہا میں تو قتل ہو جاؤں گا لیکن میرا سوال زندہ رہے گا اس سوال کو لوگ سنیں گے اور میرا ایک نظریہ میری ایک جماعت بن جائے گی فیصلہ روک دیا گیا اسے قتل نہ کرو آپس میں بیٹھے عالم حضرات لیکن اس کا کوئی جواب نہیں بنا ایک بڑھا شخص بیٹھا تھا اس نے کہا تیرا کیا سوال ہے آ تجھے علی کی چوکھٹ پہ لے چلتا وہ چل پڑا علی کی دہلیس پر پہنچے مولا علی باہر گئے ہوئے تھے باہر لوگوں کا حجوم تھا سوال ہی ایسا تھا مولا علی شعر خدا واپس آئے دیکھا لوگوں کا رشت تھا آپ نے پوشا کیا وجہ ہے اس نے کہا یہ غیر مولد شخص ہے خدا کو نہیں مانتا اس کا ایک سوال ہے آپ نے کہا بتاؤ اس نے کہا علی سوچ سمجھ کے جواب دینا سوال بڑا مشکل ہے